پردھان منتری کے بعد مکہ منتری بھی کسانوں کو سنبھان ندھی کا لاب دے رہے ہیں تاکہ کسانوں کی صدی بہتر ہو سکے مگر یوجنہ کی کریانون میں سب سے بڑا روڑا حلکہ پٹواری ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ سرکار سبھی پٹواریوں کو نردیشت کر چکی ہے کہ سبھی پٹواری گاہ میں جائیں اور ای گردھا ولی ایپ پر کسانوں کا فوٹو فصل ایپ پر اپروڈ کریں جبکہ پٹواریوں کی دوارہ کام چوریوں اور علا دکاریوں سے سانٹھ گانٹ کر یہ پٹواریاں گردھا ولی ایپ کا بروت کر اسے بند کروانے پر تولے ہیں اس کا خامیازہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے جب دب ہو آلم پور ورت پر موشلہ دھا ورشا اور اتی اولہ ورشتی سے کسان تباہ ہو گئے ہیں پٹواریوں کی دوارہ پیدا کی گئی وہ سنگتیوں کی کارن کسان بھوکے مرنے کی کگار پر آ گئے ہیں اس کارن لامد ہوکر لہار ویدھان سوہ شیطر کی گرام پنچائت بیسن پورا کے قدرت کی مار جھل رہے کسانوں نے پٹواری کے خلاف رشوت کوری کے ورود میں موچا کھولتے ہوئے کسان سمان ندھی کو لے کر بھی پٹواریوں نے رشوت کی بانگ کی ہے وہیں اولہ ورشتی کا یدی گراہ ولی عید کے مادھیم سے ہر کھیت کا سروکشن ہوگا تو اللہ ملے گا مگر ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ کسانوں کا عاروپ ہے کہ کسان سمان ندھی کے لیے جس طرح سے رشوت مانگی گئی تھی وہی رشوت کی مانگ پھر کریں گے تو یہ عاروپ کسانوں نے تب لگایا ہے جب نیتا پرابہوت گاؤں میں نیتا جی کے سامنے کسانوں نے اپنی پیڑا وقتی کی آپ کو اتاہ دے کہ بھاجپا نیتا یوگیندرہ سنگھ پپو اولہ کے سامنے کسانوں نے اپنی پیڑا وقتی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بھرشت پٹواریوں کو یہاں سے ہٹایا جائے ناریوازی کرنے لگے جس کے لیے کر پردیش کانگریس سیوہ دال یوت بگریٹ کیا دیکش پنکی بھدوریاں نے بھی پرشاسن سیسے پٹواریوں کو ہٹوانے کی مانگ کی ہے اور نشپک شروب سے سروے کرانے کی مانگ کی ہے ان کے نام آج بھی سمان نزی کا پیسہ نہیں ہے کیونکہ ہم نیٹ پیشو نہیں کر رہے وہ کون کرے گا وہ پٹواری ہے اور جو میں نے ان سے کہا بھی ہے ملے بھی ہے جو بھی سمجھ سے آئی کسان ہیں گے جھوٹے باری کی میں نے جو پیسہ بھی دیا ہے ان کو اس کے لیے تو جن نے کہا ہے کہ تمہارا نیٹ پر سو کرے گا وہ آج تک کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے سمان نزی کا کسان نمہ اور جو پیسوا بھی ہے ہماری چاچی ان کے بھی نام آ گئی ہے آپ نے پچھلی بار دیکھا ہے سمان ندی کے نام پر کسانوں سے پیسے بسولنے کا کام کیا گیا اب پھر وہاں پہ اولہ بشٹی ہوئی ہے ایسے پٹواریوں ادھکاریوں کلاب یہ سرکار موگ درسہ بنی کیوں دیکھ رہی ہے انہیں کے کلاب سکتے سکت کاروائی ہونا چاہیے آج کسان چاہوزہ پریسان ہے اور پٹواری اور ادھکاری پھر رشبت بھی لیتے ہیں کہاں سے دے بچارہ کہاں سے اپنے بچوں پرویس کرے کسانی سمجھ سے کوئی دیکھ نہیں رہا چاہاں وہ گائیوں سے پریسان ہے سردی پڑھ رہی ہے رات کو کھیتوں پر چھوٹر رہا ہے پانی دیکھ رہا ہے گائیوں سے رچہ کر رہا ہے گائیوں کی جو پیسہ آتا تھا وہی بند کر رہا ہے سرکار نے کسی بھی اتنی گھو سالہ بنیے کاؤں کسی بھی گائیے نہیں ہیں کوئی نیم قائدہ ہی نہیں ہے سرکار کے موسیقی